میرے مہترم بھائیوں بہنوں میرے عزیزوں بچے بچیوں پوری دنیا کے انسانوں اللہ کرے میرا پیغام پوری دنیا میں پہنچے مسلم بھی سنے نون مسلم بھی سنے کہ اچھی بات تو لینے چاہیے جہاں سے بھی ہو یہ دو قربان جس کو ہم کہتے ہیں وہ قریب ہے پانچ دن چھے دن باقی ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور میرے نبی نے اس کو زندہ کیا بیچ کے زمانوں میں یہ نہیں تھی اس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرمایا اور آپ اپنے عید کے موقع پر دو جانور زوا فرماتے تھے دو دمبے ایک امت کے لیے اور ایک اپنے لیے سرحان ایک امت کے لیے ایک اپنے لیے ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا ابراہیم علیہ السلام کون ہے ان کی ہستی کیا ہے ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن پر ساری امتوں کا اتفاق ہے یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں آگے پھر یہود موسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں ابراہیم بہت میربان رونے دھونے والے تھے اور ابراہیم کا مطلب بھی ہے میہربان باپ میہربان باپ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تو بہت لمبی ہے اسے سنانی کہ نہ مجھ سکت ہے اور نائیں آگے جو ہم کاسٹ کرتے ہیں اس میں اتنی حمد ہوتی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اپنے بچے کی قربانی کیسے لی پیشے سارے واقعات کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالی نے ان کو آگ سے زندہ سلامت باہر نکالا تو پھر انہیں ہجرت فرمائی اور مصر گئے مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہر آنے والی عورت کو زبردستی ایک رات اپنے کمرے میں رکھتا تھا تو اس نے حضرت سارے علیہ السلام کو بھی قبضہ کر کے اپنے کمرے میں رکھا جو ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ سوک جاتا پیچھے کرتا تو ٹھیک ہو جاتا پھر ایسے ہاتھ بڑھاتا سوک جاتا پھر پیچھے کرتا ٹھیک ہو جاتا پھر ایسے ہاتھ بڑھایا سوک گیا پھر پیچھے کیا ٹھیک ہو گیا تو اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے تو اس نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ وہ ان ابراہیم علیہ السلام کے نکاہ میں دے دی ابراہیم علیہ السلام اس وقت ستر سے اوپر جا چکے تھے اور حضرت حاجرہ بیس بائیس سال کی تھی یہ تین افراد کا کافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچ اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر گزرگی رب حبلی من الصالحین یا اللہ کوئی نیک بچہ دے یا اللہ کوئی نیک بچہ دے اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں عالم بنیں مفتی بنیں ان میں سے کوئی چیز ضروری نہیں اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے پھر اس کے لئے والدین کو ٹائم دینا پڑے گا والدین کو محبت دینے پڑے گی والدین کو گود دینے پڑے گی والدین کو شفقت دینے پڑے گی ورنہ اولاد اور ماں باب دو کنارے بن جائیں کچھ تقریباً چوراسی سال کے عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ سے بیٹا دیا سارہ کی بجائے حاجرہ سے بیٹا دیا حضرت اللہ کے حکمت تھی اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے تو حضرت سارہ کو بڑی تکلیف ہونے لگی کہلیں کہ اس بچے کو مجھ سے دور کرو اس بچے کو مجھ سے دور کرو میں دیکھ نہیں سکتے تو جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اسے یہاں سے دور کرو کہ کہاں لے جاؤں کہ یہ ہم بتائیں گے کہاں لے جانا ہے تو جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ سوار ہو کر تشریف لائے اور پیچھے حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر بچہ بیگم اور آگے جبریل رہبر کے طور پر فلسطین سرسبز ہے کئی خوشک ہے لیکن پانی ہے اچھی عبادی ہے چلتے 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 ایک مہینہ کا سفر کرنے کے بعد جب وہ علاقہ شروع ہوا جہاں کالے پہاڑ کالے پتھر کوئی پتہ نہیں سبزے کا اور کوئی نشان نہیں پانی کا وہاں سے چلتے 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 چار پہاڑوں کے اندر ایک وادی سی آئی جب وہاں پہنچے تو جبریل کہنے کے اللہ کے نبی یہاں حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیں جب وہ آگ میں جا رہے تھے نا عبرہم علیہ السلام تو ایک لفظ نہیں بولے بہنکا حسبی اللہ و نعم الوکیل لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو اکدم بولے یہاں کسے چھوڑ دوں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کیسے ذر رہیں گے کہ یہ آپ کے رب کی منشاہ ہے یہاں اللہ کا گھر بنے گا یہاں اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم کو روشن کرے گا اب چھوڑ دیں تو وہ وہاں تین دن رہے ان کے لئے ایک چھپ پرسہ بنایا لکڑیاں کاٹ کے یا دو دن رہے یا ایک دن یہ تو کوئی تحقیق کوئی نہیں ہے لیکن ایک چھپ پرسہ ان کو بنا کے دیا ایسے یعنی ایک ایک اوپر وہ لکڑیوں کی چھوڑ کر دی اور نیچے ایسے بانس سے گاڑ دی اور چل پڑے تو حضرت حاجرہ فرمان لیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں دینا بچپ کر کے چلو وہ نے پھر پوچھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں آگے سے خاموشی چلتے چلتے تین میل تک وہ اس طرح چلی جب وہ قدی پہنچیں تو اس وقت ان کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں کہیں ان کو لنن کہا تو ان کا اللہ امرک کیا آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ مجھے چھوڑ دیں کہلنے کے ہاں کیوں کیا ایک دم ایک نئی حاجرہ نے جنم لیا کہا اذن یوں گردن اذن لن یدیعن اللہ جاؤ پھر میرا اللہ مجھے ذائع نہیں کرے تو رحمہ علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ پیدل چل رہے تھے دونوں میں ابھی انٹیں پہ سوار ہوئے اور وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر اسے کھڑی ان کو دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے یہ کوئی مہینے کے لیے نہیں جا رہے تھے پتہ نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں عجد وچھڑے قدمے لنگے جانے رب رحمان دیکھتی رہیں دیکھتی رہیں دیکھتی رہیں پھر انہیں ایسے پہاڑی کے اوپر چڑے کہ اونٹ نیچے اتری تو پھر انہیں مو موڑا اور واپس اس وادی کی طرف چلیں کیا وقت تھا صبح تھی شام تھی جو میں رحمہ علیہ السلام غائب ہوئے تو ایک دم آپ نے اونٹنی کا مو موڑا ادھری اور کہا ربنا انہیں اسکنتم من ذریت بیواجن غیبی ذرہ ربنا علیہ قیم السلام کیا دردہ ہے آپ اندازہ لگو ایک آدمی کو چوراسی سال کی عمر میں بیٹا ملے اور پھر اسے ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے تو ان کے دل پہ کیا بیٹھ رہی ہوگی یہ اس دعا میں وہ درد ہے جو میرے بھی آنسوں نکل رہے ہیں ہاں کہ دین دفعہ قصہ سنا چکا اے اللہ تیرے ہی کہنے پر تو جو میرا رب ہے یا اللہ نہیں کہا اللہ ہمہ نہیں کہا ربنا یا اللہ تو تو مہربان ہے اس میں بھی کوئی تیری مہربانی ہوگی تیری محبت ہوگی تیری شفقت ہوگی میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد یا اللہ میں نے وہاں چھوڑا جہاں نہ پتہ ہے نہ دانا ہے نہ پانی ہے تو جان اور یہ جانے اس درد بری دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا تھا اور آپ نے مو موڑا اس باپ کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے معصوم بچے سے دور ہو رہا ہے اور اس ماں کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے خامن سے دور ہو رہی ہے ابراہیم کی منزل تو آگے گھر ہے دو بیمیاں اور ہیں ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے جب حاجر میں ایک دفعہ میں ایسے سوچ میں بیٹھا میں اتنا رویا اتنا رویا میں نے کہا جو وہ ہماری ماں حاجرہ وہاں اکیلی بیٹھی ہوگی وہ چارہ طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے اور اندر بیٹھنے والے کو باہر کا پتہ نہیں باہر والے کو اندر کا پتہ نہیں شام ڈھلی ہوگی تو اندھیری رات نے کیا ظلم ڈھایا ہوگا کالے پہاڑوں کا اندھیرہ اندھیری رات کا اندھیرہ تارے بھی حیران ہوں گے یہ کون بی 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 بیٹھی ہوئی ہے ستاریں روزانہ ہی نکلتے تھے لیکن آج وہ ایک نیا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچوں کو گود میں لے کے بیٹھی ہے کون اسے یہاں چھوڑے چاند نہیں رات ہی تو چاند بھی حیران ہو رہا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ تنہا جان آسمان کو دیکھتی ہوگی یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگی وہ رات کیسی پہلی رات کیسی گزری ہوگی حضرت حاجرہ کہ ہمارے تبلیغ والے تین دن کے لیے جاتے ہیں بیمیں شور مچا دیتی ہیں چھوڑ کے جاندہ پیو چھوڑ کے جاندہ پیو اس حاجرہ کو سوچو جس پر اندھیری رات تھی اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے جب دن چڑھا تو سورج نے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ یہ کیا ہے وہ تو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس کی آگا نے پتھروں کو تپایا میری ماں حاجرہ کے چھپر کو تپایا اور تڑپا کے رکھ دیا ایک چھوٹا اسی مشکیزہ تھا پانی کا اس سے گھونڈ گھونڈ پی کے ان کے موں میں میں ڈر رہی تھی اس مشکیزے پر تین دن گزرے پانی ختم ہوگا ہم نائنٹی ٹو کے حج میں پھس گئے مزدلفہ سے پہلے تو گا ماری بس میں پانی کوئی نہیں تھا جو اس وقت ہمارا حال ہو ہمیں پتہ تھا دو چار گھنڈے کے بعد پانی ہے لیکن جو اس وقت بچے بھی تھے چیخوں پکار تھے حاجرہ کی چیخیں کون سن رہا تھا اور ادھر اسماعیل کی دھاڑ دھاڑ شروع ہو گئی پیاس کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے بے بس ماں دیکھ رہی ہے میں کیا کروں میں قطر میں تھا جماعت میں تو مجھے یہاں کندے میں درد ہو اور میں ہسپٹل گیا تو امرجنسی سے انہوں لے کر گئے ایک بچہ تڑپ رہا تھا اس میں جو ہسپٹل کا بیڈ ہوتا ہے چھوٹا سا اس کی ماں ٹیک لگا کر اس سر اس کو یوں لیکھ رہی تھا مجھے نہیں پتہ وہ کون ہے مجھے نہیں پتہ اس بچے کیوں کیا ہے لیکن آپ یقین مانیں یہ جو میرے آنسوں ہیں اس عورت کی وجہ سے کہ جس خاموش سازے خاموش انفریات سے معمور ہیں ہم نالا اگر لگ پہ آتا ہے تو مجبور ہیں ہم جس طرح وہ ماں سازے خاموش تھی اور اس کے چہرے پر درد پکار رہا تھا میں صرف ایسے گزرتے گزرتے اس کو دیکھا اور میں آج رو رہا ہوں پندرہ سال کا قصہ یاد کر کے تو حاجرہ کے چہرے کو کون پڑھنے والا تھا کونسی امرجنسی وارڈ میں بیٹھی تھی کون اس کے لیے کہہ رہا تھا میں پانی لاتا ہوں موت تھی دونوں ماں بیٹھ کی تو یہ بے قراری میں صفہ مروہ کی دور لگائی انہیں پتا تھا کچھ نہیں ہے انہیں معلوم تا کچھ نہیں ہے لیکن وہ اس کو تڑپتے دیکھنے ہی پا رہے ہیں وہ بھاگیں صفہ پہ چھڑیں ادھر دے خضر دے اُبھا دیکھا لما دیکھا ڈٹھی دل کون دے وان ٹیکا سجن ملسم کے مرپوسا یہ ہماری سرائکی کے شہریہ ہے مشرق دیکھتے ہوں مغرب دیکھتے ہوں تائیں بائیں دیکھتے ہوں کوئی ہے میری فریاد سننے والا یہ حالت تھی اس وقت امہ اسماعیل کی نیچے اتریں جہاں وہ ٹیوب لائٹس آتی ہیں امہ وہ نیچے ہو گئے ہیں اور بچہ غائب ہو گیا تو دوڑ لگا تھے مصر کی شہزادی اور مکہ کے نوکدار پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی جب بچہ نظر آیا پھر آہستہ ہو گئے پھر مروہ پہ چھڑیں پھر صفہ پہ چھڑیں پھر مروہ پہ چھڑیں پھر صفہ مجھے لگتا ہے صفہ مروہ بھی رو رہے ہوں گے اور مکہ کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے سورج بھی اس وقت رو رہا ہو گا آخر وہ مروہ پہ تھک کے گر گئیں یہ نہیں کہ انہیں ساتھ چکر لگانے تھے ساتھویں چکر کے بعد ان کی حمد جواب دے گئے وہ گر گئیں اور ان کا جینا چاہا کہ میں بچے کو اپنے سامنے مرتا دیکھو اس لئے وہیں گر گئیں کہ میں ہی تھے مر جاں وہ اتھے مر جاں پھر ایسے حسرت بری نظروں سے یوں دیکھا مر گئے کہ نہیں تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا پھر مردہ جس میں پھر جان آگے پھر انہوں نے اپنا کو اٹھایا اور دوڑ لگائی پہنچیں تو آدمی غائب تھا اور پیڑیوں سے پانی نکل رہا تھا اتنے چکر کے ان لوگ ہوئے پہلی نکال دیتا عاشق ہوں میں عشق کموں میں دل رکھیں وہاں گا پہاڑا ہو سیسے صدیاں ہزار علامیں کرجانیں باغ بہارا ہو منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدیں سر چائین ابا ہو توڑے کافر کہیں ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے منے سرنو جوڑے تے مکھنا موڑے وہ میں سو تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دیتے تے رازنا بنے کوئی ابراہیم کا گلہ نہیں شکوہ نہیں یہ ساتھ چکر اور تڑو اور درد اس کے بعد پانی کیوں نکالا پہلے کیوں نہیں نکالا کہ عشق کا راستہ یہ ہے میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے راستہ عشق عشقہ سے عشقہ کہتے ہیں آقاس بیل جو درخت کو چمر جاتی پی لی تو وہ درخت اس کا ایسا عشق ہوتا ہے سب خوش اس کو کھلا کے خود خوش ہو کے جل کے بالن بن جاتا ہے اس سے عشقہ ہے عشق ایسی چیز ہے عشق تے آتش دوہیں برابر اتے عشق دتاو تکھیڑا آتش ساڑے کخت کا نیرا عشق ساڑے دل جڑا خوش غلام فرید صاحب کی شایری سنوے رہے ہیں عشق میں بھی آگے اور لکڑی میں بھی آگے لکڑی کی آگ خص و خاشاک کو جلاتی ہے اور عشق کی آگ دل کو جلا کے درباد کر لیتی ہے یہ دنیا میرے بھائی بینوں امتحان کی جگہ ہے ہم اسے جنت بنانا چاہتے ہیں ہم یہاں اپنی مرضیاں پوری کرنا چاہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم جس نے اپنی مرضی پہ چلنا شروع کیا وہ تباہ ہوگی جو اللہ رسول کی غلامی کی دائرے میں آیا وہ کامیاب ہوگی دیکھا تو پانی ابل رہا ہے ابل رہا ہے ابل رہا ہے فوارے مار رہا ہے اس وقت عبرانی لینگویج تھی تو ان کا زم 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 تھر جا تھر جا تھر جا وہ نیچے زور اللہ کو بھی یہی منظور تھا وہ نیچے زور میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زم زم نے کہتی تو پورے عرب کو یہ پانی سہراب کر دیتا اور آپ حیران ہوں گے آج کل تو بہت زیادہ ایڈوانس ہے سائنس تو سعودی قومل نے کہ یہ اس کا سورس کیا ہے یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے تائف تک ساری زمین کو کھنگالا کوئی اس کا پیچھے سے لینک نہیں ہے کہیں چشمہ ہوتا ہے نا تو پیچھے لینک ہوتا ہے کہیں سے پانی نکل ہوتا ہے پیچھے سے لینک ہوتا ہے زم زم کا کوئی لینک نہیں جو ہی موٹر چلاتے ہیں تو آٹھ نو جھرنے ہیں سراخ وہاں سے پانی ابل ابل کیانا شروع ہو جاتا ہے اور جو ہی موٹر باند کرتے ہیں تو جھرنوں کا پانی باند ہو جاتا ہے اس میں نہ مچھا رہے نہ اس میں کوئی کیڑا ہے نہ کوئی مکوڑا ہے پاک سافان زم 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 جتنا اونچا بنانا ہو بلڈنگ اتنی گہری بنیاد اس ماں بیٹے سے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے تو پھر بنیاد تو گہری ہوگی نا ایسے تو نہیں ہے نا تو چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے اور اس ماں سے اللہ نے وجود دینا پیچھے ابراہیم والد ہیں دینا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں چار ہزار انبیاء آئے بنو اسرائیل میں چار ہزار اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک ہی جو سوہ لاکھ پہ بھاری نہیں ہے بلکہ کل کائنات پہ بھاری ہے اللہ کے بعد تو اس لیے پسائی ہوئی یہ جو بناتے ہیں اپنی باڈیز اپنی کتنی پسائی کرتے ہیں وزن اٹھا دوڑو وہ کیا کیا اپنے آپ کو مشکت میں ڈالتے ہیں تب جا کے وزن وہ نکھر کے آتے ہیں یہاں کوئی آبادی نہیں تھے یمن سے لوگ جاتے تھے شام تجارت کے لیے تو قبیلہ جرہم کا گزر تھا پانی نہیں تھا تو وہ پانی کی تلاش میں تھے انہوں نے پرندے دیکھے وہ کہلیں کہ پرندے تو پانی پراتے ہیں انہوں نے دو آدمی بھیجے آگے دیکھا ایک خاتون ایک بچہ اور کوئاں کوئاں تو نہیں تھا پانیوں پر چشون تو وہ سارے آئے اور کہا کہ بہن ہم یہاں ٹھہر جائیں کہ اب ٹھہرو لیکن پانی میرا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانی آپ کا ہے تو ایک سال کے بعد اجازت ملی جاؤ مل کے آؤ مل کے آجو جس گھاٹی سے ابراہیم کو جدا کیا تھا اس پر کتنی دفعہ حضرت حاجرہ کی نظر پڑتی ہوگی اگر آپ اس کو فیل کریں تو یہ قصہ بیانے نہیں ہو سکتا بس رونا ہی پڑے گا اور خاص طور پہ آج کی دور میں جب کوئی اللہ کو کی ماننے کیلئے تیار ہی نہیں ہے کوئی جہنم سے درنے کیلئے تیار نہیں کوئی جنت کی طلبگار نہیں ایک سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا تو دل اچھل کے آسمان کو جا لگا کہ میرا میری آنکھوں کی تھندک آگئی میرے سر کا سایہ آگئی میرے بیٹی کی چھاؤں آیا اونٹنی بٹھائی کہا تشریف لئی کہنے کے اترنے کا حکم نہیں ہے صرف مرکا تھا نہ آتے سبر آیا ہوا تھا سبر توڑ کے پھر جا رہے ہیں اوف نہیں کی اہ نہ کر لبوں کو سی زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے جگر کا لہو پی اہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے اس کے ہاں ستائے جا کوئی شک و آگلہ نہیں ہے یہ کیا ملنا ہے نہ آتے وہیں بٹھے رہتے کہنے لیں گی اچھا بچہ گود میں دیز ان کا دیز سینے پہ لگا ہے پیار کی بہتے آنسو بچے کے رخصار پہ گرے گا بچوں کو پتہ نہیں کونے کہنے لیں گی اجازت ہے آپ کا سر دھو دوں مو دھو دوں پاؤں دوں دوں ہاتھ دوں یہ پانی پاک ملا ہے ٹھیک اب بچہ بھاگنے دوڑنے لگا دل میں ہتر گیا نظروں کو بھا گیا تو خواب آنے شروع ہوئے قیمتی چیز قربان کرو جو بھاکنے فیضہные انہیں کتنے بکریاں قربان کر دیں پھر خواب آئے قیمتی چیز قربان کرو پھر گائے قربان کر دیں ادد مجھے یاد نہیں ہے پھر خواب آئے قیمتی چیز قربان کرو انڈ قربان کر دئیے پھر خواب آئے قیمتی چیز قربان کرو تو پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے پندرہ سو کلومیٹر ہے ایک مہینے کا اونٹ کا سفر ہے چھوری لے کر ایک باپ بچے کو زبا کرنے جا رہا ہے اس مہینے کے ہر منٹ میں ہر سیکنڈ میں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کس لیے جا رہا ہے ساری دنیا پھرتے ہیں جب گھر واپس آنے کا ہوتا ہے تو خوش ہو رہی ہوتا ہے کہ پاکستان جا رہا ہے کدی دفعہ لنے دنیا پھر آئی یہ اور اس باپ کی عمر اب بانوے سال ہو جو بانوے سال مولونا صاحب اس کی اونٹنی کے قدم کے ساتھ نہیں ہر سیکنڈ کے ہر کروڑویں حصے میں ابراہیم کا دل پھٹتا ہوگا کہ اس معصوم بچے کو زبا کیسے کروڑا اللہ کی مان کے دکھا تھی اللہ نے تو ہمیں دینی آسان دیا ہے ہم سے تو نہیں بچوں کی قربانی مکھیں عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا عزب صدی اللہ وہ ایک آیت ہے جس میں کہ مفہوم یہ یہ ہے اگر اللہ ہمیں کہتا نا بچے قربان کرو ہم بھی چھوڑیاں چلا دیتے ہیں تو میں اس تصور میں جب ڈوبتا ہوں میں رونے شروع کر گئے آسان کا بازو ٹوٹا چھے سال کا تھا اس کو جوڑ رہے تھے تو اس کی چیخیں نہیں کر رہی تھے میں باہر نکل رہے گئے مجھ سے چیخیں سنی نہیں گئی آنے کہ اس کا علاج کرنے کے لیے کر رہے تھے اور یہ بانوے سال کی ہستی بڑھاپے میں ایک مہینے کی عذیت برداشت کرتے ہو جا رہے ہیں کہ بیٹا زبا کرنا ہے بیٹا زبا کرنا ہے تو وہاں پہنچے تو اب اسماعیل نے جانا ہے کہ یہ ہیں میرے ابا وہ کیسے لفٹے ہوں گے کیسے چھوما ہوگا کیسے پیار کیا ہوگا یہ بیوی کا آپس میں وہ یہ نہیں پتا کہ کتنے عرص سے بعد دونوں نے ایک قدم اٹھایا لیکن کہا کہ بچوں کو تیار کرو میں اس کو سیر کرانے لے جا رہا بڑی خوش ہوئی ماں بھی بچہ بھی اچھل رہا ہے اور لے کے پہنچے جمرہ کبرہ پر جو شیطان کو تین جگہ مارتے ہیں تو آخری جگہ وہاں اس وقت ایک تنگ سی جگہ تھی پہاڑوں میں گری ہوئی وہاں پہنچے تو کہتے ہیں یا بو نیہ انی یہ کوئی شک شبہ بری بات نہیں ہے ارا فی المنام انی ازوہوک میں نے تمہیں زبا کرنا ہی ہے انی 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 میں نے تمہیں زبا کرنا ہے فنزر موازہ تھرا تیری رہ کیا ہے قربان جہوں اس ماں پہ جس نے سات آٹھ سال کے بچوں کو کیا ترتیب کیا تربیت دی بک کرو آپ یہ جب ماں اپنے بچوں کو فوکس کر آج کی ماں میں گلا کرتا ہوں آپ کے والدین سے میں گلا کرتا ہوں انہوں نے اپنی اولاد کو فوکس نہیں کیا یہ اپنے دھندوں میں اتنا پھسے ہوئے ہیں اپنے کاموں میں اس اس بدبخت یہ کیا فون ہے کیا کہتے ہیں اس کو سمارٹ فون سیمسانگ اس میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ بچے اگنور ہو گئے ہیں اس تین سال کا بچہ سکول جا رہا ہے اسے ماں کی گوچ چاہیے اسے سکول بھیج رہے ہیں وہ وہاں میرے بچے کو ڈکسلیکسیا تھا اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا ایک بیماری ہے تو اس کی ٹیچریں مار 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 اس کا حشر کر دیتی میرا بچہ برباد کر دیا انہوں وہ چھ سال کے عمر میں ڈپیریشن کے شکار ہو میں ماں سے کہتا ہوں بچوں کو ٹائم دو تمہارا سرمایت تمہاری اولاد یا اولاد ڈگری سے عزت نہیں ملتی اولاد تمہاری نیک ہوگی تو وہ بلند بخت ہوں گی ابا جی بابا جی آپ کرے نا دیر کیوں کر رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ میں نصابرین آپ دیکھیں گے میں آپ کی ازمائش پر پورا اتروں گا اور اللہ کی ازمائش پر بھی پورا اتروں گا پھر معصوم ذہن ادھر چلا گیا ماں کی طرف کہنا کہ ہاں یہ بات تو ہے کہ میری ماں کو بڑی تکلیف ہو کی تو اس لیے نا اپنا کرتہ اتارا کہا بابا جی یہ کرتہ آپ میری ماں کو دے دیں گے وہ جب مجھے یاد کرے گے میرا کرتہ دیکھ لیں اور آپ نے مجھے یہیں دفن کرنا ہے ادھر نہیں لے جا اور آپ بھی احتیاط کریں مجھے الٹرٹ ہیں تَلَّهُ لِلْجَبِن میرا سر زمین پہ لگا ہے گردن نہیں تھا کہ آپ کو تکلیف نہ مجھے دیکھ اب میں تو مرغی زبہ ہو رہی ہوں نا تو اس کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتا قربانی کے لیے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ اوپر کھڑا نہ جائے یا خود کرے یا اوپر کھڑا میں نہیں کھڑا ہو سکتا جانوہ جب تڑپتا ہے مجھے کچھ ہونے لگتا تو میں بچوں کو بھیجتا ہوں جاؤ قربانی پہ کھڑے ہو تَلزی عبر حیمد اسلام کا تصور کر رکھے میری چیخیں نے کیوں کہ انہوں نے جب ان کی کمر پہ گوڑا رکھا ہوگا یوں کر کے ہاتھ باندھے پاؤں باندھے تو سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوگے سرک اور چھوڑی یہاں رکھی ہوگی کیا کیفیت ہو تو یوں آسمان کو دیکھ کر کہہ لے یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے یا اللہ ایسا کبھی نہیں ہے یا اللہ یا میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے یا اللہ تیروں پر سب کش قربان ہے اور یوں چلائی اور اللہ تعالی نے شویح کی کیا حیثیت ہے اس نے چلنے سے انکار کر دیا پھر چلائی پھر چلائی جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس پر یہ دو دفعہ آسمان کے سب فرشتے روئے تو پھر اللہ نے کہا بس ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے چھوڑی چل گئی اور آنکھوں پر تو پٹی تھی چھوڑی چل گئی پٹی کھولی تو سامنے کبشتہ دنبا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے یہ جانور کی قربانی ایک علامت ہے اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے جذب غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر دو ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو